بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ آج کا جو ڈالر کا اور ڈال کا ریٹ ہے جی مختلف بینکوں کے حساب سے اور آج کا جو ایکسچینج ریٹ رہا وہ شیئر کر دوں گا میں آج جمعہ رات کا دن اور پردیسیوں کے لیے میں بولتا ہوں کہ ہماری تو چاند رات ہوتی ہے صدی بات کر دوں تو کل چھٹی کا دن ہوتا ہے چاہے کو کمپنی میں مسجسے میں کدھر بھی کام کرتے ہیں آج رات تھوڑی گپ شپ ہوتی ہے کل لیٹ نائٹ تک پارٹی چلتی ہے اب یہی بہر ر میں اور میرے دوست بھی بیٹھتے ہیں وہ تھوڑی گپ شپ ہو جاتی ہے ایسے بس فنی طور کے اوپر کچھ ویڈیو بھی بنا لیتے ہیں دوست ٹک ٹوک کے اوپر لگانے کے لیے اور ساتھ میں کچھ شیشہ وغیرہ بھی تھوڑا چل جاتا یار سیدھی بات ہے لیکن یہ بھائی کبھی کبھار روزانہ نہیں اچھا بارہل جی اگر ریٹ کے مطلق بات کریں تو ڈالر بھائی وہی دو سو اکاسی روپے پلس میں اور اگر ریال کی بات کریں تو پاکستان او مارکیٹ میں آپ کو چھوہتر پچاس سے لے کر پچھتر روپے پلس تک آپ کو ریٹ مل جے گا اور درہم بھائی چھتر پچاس سے لے کر ستتر روپے کے رون میں اگر ایکسچینج ریٹ کی بات کریں ویسے اس ویڈیو کے دو تین گھنٹے کے بعد میں ویڈیو لگا دوں گا اس میں ہم بات کر لیں گے ریال اب بھی سینڈ کرنے چاہیے یا نہیں بھیجنے چاہیے یا کب تک بھیجنے چاہیے ٹھیک ہے جی برحل اگر آپ کو میں ایکسچینج ریٹ آج کا جو بھائی جی وہ دکھا رہا ہوں میں اس میں سعودی ریال کی بات کریں پاکستانی روپے کے حساب سے تو چوہتر نائنٹی ایٹ ہے جی تقریبا پچھتر ہی بور رہے ہیں اب یہ ایکسچینج ریٹ ہے بھائی انڈیا بائیس چودہ کم ہو گا ہے بنگلہ دیش ٹکا انتیس ٹکے پچیس پیسے بارال بنگلہ دیش ٹکا اور انڈیا روپے بائیس اور انتیس یہی پر رہتے ہیں مختلف بینکوں کے حساب سے اگر بات کریں تو ان میں اے این بی بینک کی بات کروں گا میں یعنی کہ ٹیلی منی اور ان کا آج کا ریٹ بھائی چوہتر روپے چوالیس پیسے رہا دس سترہ اور تئیس ریال فیز کے ساتھ ویسے جیسا کہ اپنے تھامنل میں پڑھ لیا کہ ایٹی ٹو پر جائے گا کیا ریال کا ریٹ تو یا دیکھیں میں بولتا ہوں کہ پہلے اگر بیاسی اکاسی بیاسی پر ریال کا ریٹ گیا ہے تو پھر دوبارہ بھی جا سکتا ہے ہاں اس میں پندرہ دن لگ جائیں ایک ماہ لگ جائیں دو ماہ لگ جائیں مجھے لگتا ہے کہ یہ دوبارہ سے ریال کا ریٹ بڑھے گا برحال جو بھائی چھوٹی آ رکھے ہیں اگر دو تین ماہ کے چار ماہ کے چھوٹی جاؤں گا میں تو اگر آپ کے پاس ریال اگزافی ہیں تو پاس رکھیں جب چھوٹی ہیں ساتھ لے کر آئیے گا ایک تو آپ کو بینیفٹ یہ مل جائے گا پاکستان میں ریٹ آپ کو زیاد مل جائے گا اتری دیر میں انشاء اللہ ریٹ بھی بڑھ جائے گا بھائی لاکھوں کا فائدہ ہو جائے گا برحال یہ تو ڈسکس کریں گے نیکسٹ ویڈ اگر منی گرام کے ریٹ کے متعلق بات کریں آج بھائی تو ان کا آج کا ریٹ 74 روپے 52 پیسے 10 سترہ اور 23 ریال ان کی بھی فیز ہوتی ہے ویسٹن یونین کی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ 74 روپے 40 پیسے 10 سترہ اور 23 ریال فیز کے ساتھ اگر تحویل راجی راجی بنکی بھائی بات کریں تو ان کا آج کا ریٹ 74 روپے 35 پیسے 10 سترہ اور 23 ریال فیز کے ساتھ اگر ہم بات کر لیں سٹی سی پے کی بھائی تو سٹی سی پے کا آج کا ریٹ 74 روپے بیالیس پیسے دس ستنہ اور تئیس ریل فیس ہے جی ان کی بھی اور اگر آپ فوری بینک یعنی بینک جزیرہ سے بھائی بھیجنا چاہ رکھے ہیں تو ان کا جو آج کا ریٹ ہے وہ چوہتر روپے پچپن پیسے اچھا ریٹ ہے دس ستنہ اور تئیس ریل فیس کے ساتھ اگر آپ انجاز بینک سے سین کرنا چاہ رکھے ہیں تو انجاز بینک کا بھئی آج کا ریٹ ہے چوہتر روپے اکتالیس پیسے دس ستنہ اور تئیس ریل فیس ہوتی ہے جی ان کی بھی اور اگر آپ کوئک پیسے سینڈ کرنا چاہ رکھیں تو کوئک پیہ کا بھئی آج کا ریٹ چوہتر روپے پینس سٹھ پیسے سب سے اچھا ریٹ دے رہا ہے کوئک پی آج کا دس ستنہ اور تئیس ریل فیس کے ساتھ اگر فرنڈی بینک سے یعنی آپ سینڈ کرنا چاہ رکھے ہیں تو بھئی ان کا جو آج کا ریٹ ہے وہ چوہتر روپے 32 پیسے ہے دس سترہ اور تیس ریل فیس ہوتی ہے جی ان کی بھی بھاگی نیکس ویڈیو میں اس چیز کا ذکر کر لیں گے بھئی ریال ابھی سینڈ کرنے چاہیے نہیں کرنے چاہیے یہ کب تک بھیجنے چاہیے